قرآن مجید میں آتا ہے سورة العراف 187 يسألونك عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها اند ربی لا يجلیها لوقتها اللہ فقلت ف السماوات والارض لا تأتیکم اللہ بغطہ اچانک آئی يسألونك كأنك حفی عنها قل انما علمها انداللہ ولیکن اکفر الناس لا يعلمون تو قیامت کا علم ایسا علم ہے جو صرف اللہ کو پتا ہے وہ بھی اللہ کا راز ہے کسی دوسرے کو اس نے اس میں شریک کیا ہی نہیں اس سے اللہ کے علم کی وسط اس کی قدرت اور اس کی پاور نظر آتی ٹھیک تو اصل وقت تو اللہ ہی کو پتا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ علامات ہوں گی کچھ چھوٹی اور کچھ بڑی کچھ عام اور کچھ خاص کچھ پہلے اور کچھ بلکل قریب تو ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے یعنی دن کا تو میں نہیں پتا کب آنا ہے لیکن اس دن کے آنے سے پہلے کچھ چیزیں واقع ہوں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں ہیں اور ان میں سے کچھ تو پوری ہو چکی ہیں اور کچھ ہو رہی ہیں اور کچھ ہوں گی ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے یہ بھی آخرت پر ایمان کا حصہ ہے یعنی جو آخرت سے پہلے بیش آ رہا ہے اس دنیا میں لیکن اسے سے ریلیٹڈ ہے ہم کتاب سے شروع کریں گے پھر ہم نشانیوں کی طرف تفصیل ان جائیں گے پیج من سکسٹی ون آخرت سے مراد قیامت کے قائم ہونے اور پھر ہر ایک کے اعمال کا حساب اور ان کے مطابق جزا اور سزا کے حق ہونے پر ایمان رکھنا ضروری ہے آخرت کے دن سے دو امور مراد ہیں نمبر ایک تمام کائنات فنا ہو جائے گی اور اس دنیا کی زندگی کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا نمبر دو ایک اور زندگی کا آغاز ہوگا یہ دراصل اس زندگی کا آخری اور آنے والی زندگی کا پہلا دن ہوگا اس دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے ختم ہونے کی جو خبریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس کی جو علامتیں اور نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں اور جن حالات اور خطرات سے آگاہ کیا ہے ان کی دل سے تصدیق کی جائے انہیں برحق اور درست تسلیم کیا جائے اسی طرح عالم آخرت کی ان خبروں کو بھی درست تسلیم کیا جائے جن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری دنیا کی ابدی زندگی وہاں کی راحت و نعمت سزا اور عذاب اور اس کی اہم سے اہم جزیات کا تفصیل سے ذکر فرمائے مثلا مر کر اٹھایا جانا سزا و جزا کا ملنا وغیرہ وغیرہ آخرت کے دلائل انسان کیسے زندہ ہوں گے اس کے بہت سے دلائل قرآن و سنت سے ملتے ہیں نمبر ایک ایجاد سے استدلال ایجاد کا مطلب نئے سرے سے پیدا کرنا انویشن عام مشاہدے کی بات ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلی بار کرنے سے زیادہ آسان ہوتا ہے ایک چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں بنائی گئی پھر توڑ دی گئی اس کا پھر اسے بنانا کچھ مشکل کام نہیں یعنی ریسٹور کرنا جس کو کہتے ہیں موجد نے جس چیز کی ایجاد کی اسے توڑ کر دوبارہ بنانا اس کے لئے کوئی مشکل کام نہیں اللہ وہ ذات ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر دوبارہ اسے پیدا کرے گا اور یہ اس پر بہت آسان ہے سورة یاسین میں ایک سوال کا جواب دیتے ہو فرمایا جب ہٹیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا کہہ دو کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ دریافت کیا کیا بھلا پہلی بار پیدا کر کے ہم تھک گئے یعنی کیا ہم دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے تو یہ ساری دنیا گواہ ہے کہ اسے کسی نے بنایا اور جس نے پہلی بار بنایا وہ ختم کر کے دوبارہ بھی بنا سکتے سمپل سا استدلال ہے یعنی کائنات کا ہونہ نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اگر ختم کر دی جائے تو دوبارہ بھی بن سکتی نین اور بیداری سے استدلال سو کر اٹنا ایک طرح سے موت کے بعد زندہ ہونے کے مترادف ہے ہر روز ہم اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں سوتے ہیں اور بالکل ہر چیز سے غافل ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اٹھتے ہیں لہٰذا جس طرح سو کر اٹھتے ہیں اسی طرح مر کر دوبارہ اٹھنے کا عمل بھی لا محالہ ہو کر رہے گا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَاثُكُمْ فِيهِ لِيُقْدَ عَجَلٌ مُسَمَّا ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ سورة الْأَنَام آیت سکسٹی اور وہی تو ہے جو رات میں تم پر موت تاری کر دیتا ہے اور جو کش تم دن میں کرتے اس کو جانتا ہے پھر دن کے وقت تمہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ مقررہ مدد پوری کر دی جائے پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے خوشک اور بنجر زمین سے استدلال وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَ الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَ عَلَيْهَا الْمَاءَ اَحْتَزَّتْ وَرَبَتْ اِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتَ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ بے شک تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خوشک دیکھتا ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتا ہے تو ترو تازہ ہو جاتی اور اُبھرتی ہے بے شک وہ ذات جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرے گا یعنی زمین کے اندر سے بہت سی پیداوار نکلتی ہے تو وہ مردہ زمین پر پانی بڑھتا ہی نکل آتی ہے تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتا یعنی آپ دیکھیں نا کہ بیچ کہاں ہوتا ہے زمین میں دفن تو وہ آپ سمجھے کہ انسان بھی کیا ہے ایک چھوٹے بیچ کی طرح زمین میں دفن بیچ جو ہے بلکل ایک خوشک سی چیز نظر آتی ہے بظاہر جب پانی پڑھتا ہے اللہ کے حکم سے تو وہ پھول جاتا پھر پٹ پڑھتا پھر اس سے پودے نکل آتے ہیں اسی طرح انسان اس کے جسم کی ہر چیز گل جائے گی سوائر ایڈ کی ہڈی کے چھوٹے حصے کے اور پھر دوبارہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے انسانوں کو دوبارہ پیدا کر دے گا یہ ایسے ہی ہے جیسے بیچ سے پھر پودے نکل آنا یہ عمل بھی ہم ہر روز دیکھتے ہیں زمین اور آسمان کی تخلیق سے استدلال لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ أَكْبَرُ مِن خَلْقِ النَّاسِ وَلَا كِنَّ أَتْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ سورة المؤمن 57 یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا بنسبت آدمیوں کے پیدا کرنے کے بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ایک اور جگہ پر فرمایا أَأَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا سورة النَّاسِعات 37 کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان اس کو بنانا تو ظاہر ہے کہ آسمان کہیں بڑا ہے ایک انسان سے تو اگر اللہ تعالیٰ آسمان کو بنا سکتا ہے لیکن انسان کو کیوں نہیں بنا سکتا ہے جزا اور سزا کے تصور سے استدلال دنیا میں لوگوں کے اعمال جدہ جدہ ہیں اِنَّا سَعْيَكُمْ نَشَتَّا کوئی اچھا اور کوئی برا ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیا بغیر گزر جاتا ہے یعنی دنیا سے چلا جاتا ہے اسی طرح احسان کرنے والا نیک انسان اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے اور برائی کرنے والا بد کردار اپنی برائی اور بد کرداری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے اب اگر موت کے بعد کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور نیک آدمی کو انعام اور فاجر اور بدکار کو سزا دی جائے تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا حالانکہ اس بات کا عدل و انصاف سے کوئی واسطہ نہیں کہ ظالم کو کوئی پوچھے نہ اور مظلوم کو اس کا حق نہ ملے اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں لہٰذا اس زندگی کے بعد دوسری زندگی کا تصور ضروری ہے جہاں آمال کی سزا یا جزا دی جائے گی یہ دنیا دارالعمل ہے دارالجزا نہیں یہاں اللہ نے انسان کو امتحان کے لئے پیدا کیا کام کے لئے پیدا کیا اور جزا کے لئے کل کا دن رکھا الدین کے دو معنی ہوتے ہیں نا کیا عمل اور جزا تو یوم الدین دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت جزا کی جگہ ہے دنیا میں جزا مل بھی نہیں سکتی سب کو پوری پوری مثلا ایک شخص ایک درخت لگاتا ہے لیکن اس کی زندگی میں ایک بار بھی پھل نہیں آتا کہ وہ مر جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد سینکڑوں سال لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اب لگانے والے کو دنیا میں کیا ملا کچھ بھی نہیں تو ایک دن ہونا چاہیے نا کہ جہاں وہ بھی اپنا پھل کھا سکے اس محنت کا اسی طرح اگر ایک شخص سو لوگوں کو قتل کر دیتا ہے تو سو کا بدلہ ایک سے کیسے لیا جا سکتا ہے ایک کا ایک کو مار کے لیا جا سکتا ہے سو کا نہیں تو ایک دن ہونا چاہیے کہ جس میں یہ ممکن ہو سکے کہ سو کو مارنے والا اس کا پورا پورا بدلہ پا سکے اس کی پکڑ ہو وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ اٹھائے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے انہیں انصاف کے ساتھ بدلہ دے اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا کیونکہ وہ کفر کرتے تھے شریع پابندیوں سے استدلال شریعت نے انسان کو کاموں کے کرنے یا نہ کرنے کا مکلف بنایا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کسی مقصد کے لئے بھیجا گیا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کرنا آوگے پھر فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَا سورة القیامة 36 کیا انسان خیال کرتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا یعنی اسے کوئی حساب نہیں لے گا کوئی پوچھے گا نہیں پھر قیامت کے وقت کا تائین قرآن مجید میں بازے طرح پر بتایا گیا کہ قیامت کے لئے جو وقت ہے اس کا علم مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا گیا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی کہہ دیجئے اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے اسے اپنے وقت پر وہی ظاہر کرے گا دوسرے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی اور جو کچھ ہوگا آنن فاننگ ہوگا اچانک ہوگا قَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبْ النَّحْل سَوَنْتِي سَوَن فَلَقْ جھپکنی کی ماند یا اس سے بھی زیادہ قریب لیکن اس سے پہلے کچھ علامات بتا دی گئیں وہ کیا ہیں ابتدائی علامات قیامت قرآن مجید نے قیامت کے واقع ہونے کو دلائل سے بیان کیا ہے اس کے علاوہ جناب رسالت عمال نے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کی بہت سی علامتیں اور نشانیاں بیان کی اس کا عرب میں کہتے ہیں اشرات السا و امارات ہا قیامت کے بڑی علامتوں سے پہلے چھوٹی علامتیں ظاہر ہوں گی چھوٹی علامتیں ان علامتوں میں سے بعض ظہور میں آ چکی ہیں اور بعض آئندہ آئیں گی نمبر ایک صحیحین میں ہے جناب رسالت عمال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دو بڑے گروہوں کے درمیان زبردست لڑائی نہ ہوگی یعنی مسلمانوں کے ان دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا صحیح مسلم کی روایت اس علامت کا ظہور ہو چکا اس لیے کہ دو بڑے گروہوں سے مراد سیدنا علی اور آپ کے مددگار تھے اور دوسری طرف سیدنا معاویہ اور ان کے معاوینین یہ جنگ مارک سفین ہے دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک حرج کی کسرت نہ ہوگی قیامت برپا نہ ہوگی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج سے کیا مراد ہے فرمایا قتل یہ علامت عملاً ظاہر ہو چکی ہے کہ ہر طرف قتل و غارت کا بازار گرم ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ مارنے والے کوئی نہ پتا ہوگا کہ کیوں مار رہا اور مرنے والے کوئی نہیں پتا ہوگا کہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے تیسری بات سیدنا ابو غرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقریب دریائے فرات سونے کے خزانے سے پڑ جائے گا جو شخص وہاں حاضر ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس خزانے سے کچھ نہ لے یہ علامت ظاہر نہیں ہوئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد آئل ہے اور اس کو وائٹ گولڈ کہا جا رہا ہے لیکن اللہ عالم آپ نے فرمایا عراق اپنے درہم روک لے گا شام اپنے مد اور دینار کو روک لے گا اور مصر اپنے اردب اور دینار کو روک لے گا اور تم جہاں سے چلے تو وہی لوٹا ہوگی اس علامت کا ظہور ہو چکا ہے چنانچہ ایک زمانہ ہوا خلافت اسلامیہ کا خاتمہ ہوا اور عراقی شامی اور مصری خود مختار ہو کر اپنے اپنے ملکوں کے حکمران ہوئے اور اہل حجاز ان علامتوں کی فتوحات سے پہلے جہاں تھے وہی رہ گئے یعنی واپس وہی تک آ گیا پانچویں چیز آپ کا ارشاد ہے قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ سرزمین حجاز سے ایک ایسی آگ نہ نکلے جس سے بسرہ کے اونٹوں کی گردنیں چمک جائیں گی یعنی دور تک وہ جائے گی بخاری اور مسلم یہ علامت بھی ظاہر ہو چکی ہے چنانچہ مدینہ منورہ کی مشرقی سمت میں پتھریلی زمین پر نہایت تیز آگ نمودار ہوئی اور ایک عرصہ تک اس کا علاوہ بھڑکتا رہا یہ آگ بسرہ شام سے نظر آتی تھی اور تب سے اس زمین کے پتھر جل کر آج تک کوئلے کی طرح سے آئیں یہ آگ تین جماد الاخر چھے سو چھپن حجری شمبہ کی رات میں ظاہر ہوئی اس میں آپ دیکھئے کہ یہ آپ میں سے کسی کوئل مدینہ میں ان پتھروں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے اگر آپ جہاز پر مدینہ سفر کریں تو جب جہاز لینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو نیچے وقاعدہ وہ سب کالا حصہ نظر آتا ہے ابھی تک کالا آئی حصہ نمبر چھے آپ کا ارشاد ہے قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ مسلمانوں کی یہودیوں سے جنگ نہ ہوگی مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کی آڑ میں چھپ جائیں گے مگر وہ درخت یا پتھر کہے گا اے مسلمان اے خدا کے بندے میرے پیچھے یہ یہودی ہے آ کر اس کو قتل کر ہاں درخت غرقد نہیں کہے گا یہ درخت یہود ہے یہ ان کا درخت ہے وہ نہیں بتائے گا اس کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے باقی سب بولیں گے یہ متفق علیہ روایت ہے اس علامت کے آثار دنیا کے افق پر پوری طرح نمودار ہو چکے ہیں اس لئے کہ سرچمین فلسطین پر سب تک جاری رہیں گی جب تک مسلمانوں کو کوئی عظمت نصیب نہ ہوگی نمبر ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان فتنوں سے پہلے پہلے جلدی جلدی نیک عمال کر لو جو تاریخ رات کی طرح چھا جائیں گے آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا دنیاوی سامان کے عبز اپنے دین کو فروخت کر دے گا یعنی دنیا کے محبت اور حرص اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کی خاطر اپنا دین ایمان ہر چیز بیچ دے گا سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بے شک قیامت کی علامات میں سے کہ علم مڑ جائے گا جہالت عام ہو جائے گی زنا کسرت سے ہوگا شراب کسرت سے پی جائے گی مرد کم ہوں گے عورتیں زیادہ ہوں گی یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا ذمہ دار ایک شخص ہوگا سیدنا جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبا قیامت سے پہلے جھوٹے لوگ کسرت سے ہوں گے تم ان سے بچتے رہنا سیدنا ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان فرما رہے تھے کہ اچانک ایک بدوی آیا اس نے دریافت کیا قیامت کب ہوگی آپ نے فرمایا جب امانت کا خیال نہ رکھا جائے گا تو قیامت کا انتظار کرنا جب امانت کا خیال نہ رکھا جائے گا اب ذمہ داریاں بھی امانت ہوتی ہیں مال بھی امانت ہوتا ہے کسی کی بات بھی امانت ہوتی ہے اس نے دریافت کیا امانت کے خیال نہ رکھنے سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا جب خلافت ایسے لوگوں کے سپرد کر دی جائے گی جو اس کے اہل نہیں تو قیامت کا انتظار کرنا سیدنا انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک وقت قریب نہ ہو جائے گا یعنی رات دن چھوٹے ہو جائیں گے سال ماہ کے برابر ماہ ہفتہ کے برابر ہفتہ دن کے برابر دن گھنٹے کے برابر گھنٹا آگ کے شولے کی معنی یعنی ایک سپارک کی طرح علامات عزیزی بیان کرتے ہیں اس سے مقصد یہ کہ برکت کم ہو جائے گی اور لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گی جس کی وجہ سے انہیں پتہ ہی نہ چلے گا کہ دن کیسے گزر گیا ایک معنی کیا جا سکتا ہے ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے انشاءاللہ جب دجال کے باقی حادیث آئیں گے اس میں کچھ تفصیل ہوگی لیکن یہاں میں صرف اس حصے کو کورٹ کر رہی ہوں جو وقت سے متعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا آپ نے فرمایا چالیس دن اور ایک دن سال کے برابر اور ایک دن مہینہ کے برابر اور ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کے برابر ہوں گے یعنی دجال زمین پر کتنا عرصہ رہے گا اس کی بات ہو رہی ہے چالیس دن ٹوٹل چالیس دن جس میں سے ایک دن کتنا لمبا سال برابر ایک مہینے برابر ایک ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کی طرح ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن جو سال کے برابر ہوگا کیا اس میں ہمارے لئے ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوں گی آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا ہم نے عرض کیا زمین میں اس کے فساد پھیلانے کی رفتار کیا ہوگی آپ نے فرمایا بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا آتی وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو اپنی طرف بلائے گا وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے بارال دجال سے متعلق تو تفصیلات الگ سے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی انشاءاللہ لیکن اس حدیث میں بھی ٹائم کی کمی بیشی کا ذکر کیا گیا ہے اور حیرت مجھے یہ ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام کو سب سے پہلے نمازوں کی فکر ہم جیسے شاید پوچھتے بھی نہ اور خود ہی سے کچھ اندازہ کر لیتے اور اس پہ ہی خوش ہو جاتے کہ چلو سارا سال کی نمازیں پانچ ہی ہو جائیں گی سیدنا ابو ریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا اس وقت تک فنانہ ہوگی جب تک ایک شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا وہ اس سے اپنا جسم رگڑے گا اور کہے گا اے کاش میں اس قبر میں ہوتا یہ عرضو دینداری کے سبب نہیں ہوگی کہ بہت نیک ہوگا تو اچھائے گا جلدی مر جاؤں بلکہ فتنوں کے سبب ہوگی کوئی شخص زندہ رہنا پسند نہ کرے گا یعنی دنیا میں حالات اتنے مشکل ہو جائیں گے دیکھئے حدیثوں کی منمانی انٹرپرٹیشن نہیں کرنی چاہیے اور تیر تکے سے نہیں کرنی چاہیے کیا پتہ یہ ہو کیا پتہ وہ ہو جو تو ہو چکا وہ تو سم نظر آ رہا ہے ہو گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انشاءاللہ بھی آتی ہوں اس پر بھی کہ آپ کے اور خیامت کے درمیان یعنی آپ نے دو انگلیاں لکٹھی کر دیں کہ کچھ نہیں اور یعنی گوہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد خیامت کی علامات ساتھ کے ساتھ ہی تھوڑی تھوڑی کر کے ظاہر ہونے لگیں کیونکہ اس کے بعد اب خیامت ہی بڑی چیز ہوگی آپ کہانا ایک بہت بڑی چیز تھا اور اس کے بعد اب جو بہت چھوٹی چھوٹی علامات تو بیچ میں آئیں گی مگر ایک اہم واقعہ خیامت ہی کا ہے اور اس کے پھر علامات کا ہے ارت نے اس طرح سے وابل کیا ہے کہ اس کی سپیڈ جو ہے اس کی وجہ سے یعنی تیز ہوئی ہے یا کیا ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو 24 آرز ہیں اس میں سے ایک سیکنڈ کا کچھ حصہ جو ہے وہ کم ہو چکا ہے میں بعض دفعہ اس کے بارے میں سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں وہ برکت کا حصہ تھا جو نکل گیا کیونکہ وقت میں واقعی 24 گھنٹوں میں اب اتنا کم لگنے لگا برکت کے بعد تو ہے ہی مجھے یوں محسوس ہوں بچپن میں ہمارے ہاں گرمیوں کے دن بڑے لمبے ہوتے تھے اور پھر بقاعدہ سب لوگ سو جاتے تھے اور پھر اٹھتے تھے اور پھر ستو پیے جاتے اب ایسے لگتا ہے کہ نہ وہ آرام اور نہ وہ احتمام کچھ بھی نہیں رہا ایک بھاگم دوڑ یعنی لمبے سے لمبا دن کامی نہیں ختم ہوتے اور دن ختم ہو جاتا ہے وہ چیز تو ہے ہی محسوس ہوتی ہے لیکن اصل معنی پر بھی ہے اور اس کو اصل پر لینا بھی چاہیے میں جب کل گھر گئی تھی تو راستے میں میں ظاہر ہے بہت زیادہ کل کے لیسن کا امپیکٹ تھا تو میں یہ سوچتی ہوئی جا رہی تھی کہ اچھا مجھے اپنی نماز کو بھی بہتر کرنا ہے اور میں نے قرآن بھی کبھی میں زیادہ توجہ دینی ہے اور جیسے کوئی امرجنسی نہیں ہو جاتی دل میں کہ بس مجھے فوری طور پر کچھ کرنا ہے نا کیونکہ اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم کر لیں گے کل کر لیں گے پرسوں کر لیں لیکن کل کے لیسن کا میں پر امپیکٹ ہستے تھا کہ مجھے لگا کہ جیسے مجھے فورا فورا سب کچھ کرنا ہے جیسے میں کوئی ویٹ نہیں کر سکتی تو گھر جاتے ساتھ جیسے ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جیسے مجھے پہلے کرتی تھی نا ہنڈر کہ میں پڑی نہیں پا رہی کچھ کل مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی ہنڈرنسز ہے ہی نہیں جیسے میں نے نماز پڑھنی میں پڑھ رہی ہوں جیسے میں نے قرآن کھولے میں پڑھ رہی ہوں what's the difference کیا ہو گیا آج باقیوں کو دل نہیں پتا میں کیا لیسنس سن کے آئی ہوں تو مجھے لگا کہ ہم نا جب ہم بڑی چیز کے بارے میں فکر مند ہی نہ ہوتے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں خامہ ہی بہت بڑی لگتی پھر ان پہ ہم گھل رہے ہیں پھر ہم فکریں کر رہے ہیں پھر شیطان کا سارا ٹرکی ہے یہ پھر اس کے بعد میں نہیں کہا میں تھوڑ سا قرآن بھی پڑھ لیتی ہوں نماز کے بعد تو میں نے پڑھنا شروع کیا تو صورت الاحزاب میں پڑھ رہی تھی اس پر یہ جب آیت آئی نا کہ اللہ تعالیٰ تھا کہ ان کو سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے مجھے لگا کہ سارے جو ہمارے جتنے بھی اگر ہم عامال کرتے ہیں ان کو زائر کرنے کے ویسے تو اور بھی بہت ساری وجہ ہاتھ ہیں لیکن ایک جو بہت بڑی وجہ ہوئے کہ وہ سچے ہی نہ ہو تو پھر ان کو کوئی فائدہ نہیں نہ ہوگا اگر وہ illusions ہیں تو سچے پھر کیسے ہوں اس میں یہ ہی ہے کہ استغفار بہت زیادہ ضروری ہے کہ پہلے جو کچھ آپ کر چکے ہیں اللہ سے ان کے معافی مانگیں اور آئندہ کے لئے اللہ سے بار بار جتنے ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ سے اپنے سچے ہونے کی دعا کریں تاکہ جو بھی ہمارا عمل ہو جب وہ چھوٹا سب ہی ہو لیکن وہ سچا تو ہو وہ پیور اللہ کے لئے تو ہو اگر ایمان میں بھی سچے ہونا ہم کہ ہم مانتے ہیں تو پھر ہمارا عمل لازمی بدلے گا ہم مانتے ہیں کہ آمد نے آنا ہے ہم مانتے ہیں قبر میں جانا ہے تو چھو پتہ ہے جانا ہے تو پھر کیوں بیٹے آرام سے وہ کچھ کریں نا اچھا میں نے ایک اور چیز یہ کی کہ میں نے کل صبح میں نے خاص طور پر ہی جتنے بھی قبروں قبرستان چونکہ سامنے ہیں ان سب کے لئے بہت دل سے دعا کی خاص طور پر جسے سب کو جو بھی جاننے والے اس میں ہیں ان کو ذہن میں لاکے اور عمومی طور پر سب کے لئے کہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہے اور وہ ہماری دعاوں کے منتظر ہوتے ہیں ایک طرح سے اور میرے پاس ابھی وقت ہے تو میں اس کو اس میں سے اپنے لئے جو حصہ ہے تو ہے تھوڑا سا حصہ ان کے لئے بھی ان کی بھی خیر خواہی کی جائے اور خصوصا پھر اپنے والدین اور سب کے لئے ہمیں ہمارا دین ایمان بالاخرت عمل کی رفتار کو تیز کرنے کے لئے دیتا ہے ورنط اللہ تعالیٰ نام بھی بتاتے نام بتاتے اور اچانک ہی سب کو قیامت کے دن کھڑا کر لیتے پھر ہم کیا کرتے اسلام علیکم کل استاذہ اپنے لائن لگوائی تھی یہ دنیا والا بیڈروم اور اگلا تو اس نے میرے اندر بڑی حال چلم جائی کل میں گئی اپنے بیڈروم کو دیکھا تو مجھے ساری چیزیں اس سے کچھ بس بلکل دیل ملا اچھاٹ اچھاٹ سا ہو گیا اور مجھے اگلے بیڈروم کی تب میں نظر پڑی تو مجھے لگا کہ چیزوں پر بہت گرد ہے اور کوئی مزہ نہیں آرہا وہ جو اگلا بیڈروم میرا بنا ہوا ہے اس کے لئے میں نے تیزی سے کچھ چینجز کرنی ہے کیونکہ یہاں تھوڑی سی گرد ہوتی ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور وہاں چیزیں کچھ اتنی اچھی نہیں ہیں کچھ مزے کا سمان نہیں گیا ہوا تو مجھے تو لگا کہ میری یکسر سوچ بدل گئی ہے اور مجھے اس بیڈروم کو جلدی چمکانا ہے جلدی خیال کرنا ہے تو جزاک اللہ آپ نے میری سوچ کو بدل دیا اللہ آپ کو اس کی جزا دے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنی ڈیٹیلز اس نے ہمارے دین میں یہ ساری باتیں ہمیں پہلے ہی بتا دیں اگر وہ نہ بھی بتاتا کئی چیزیں اس نے نہیں بھی بتائی ہمیں اگر وہ نہیں بھی ہمیں بتاتا تو بھی ہم اس سے پوچھ نہیں سکتے تھے لیکن اس نے اگر ہمیں بتایا اور ہم نے اس کو جان بھی لیا تو پھر واقعی ہمارا عمل بدلنا چاہیے اس میں تبدیلی آنی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ بار بار اس کی یاد دہانی بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک ہم اتنی ڈیٹیل میں چیزوں کو نہیں پڑھتے تو ہمیں پھر وہ تذکیہ بھی نہیں ہوتا وہ امیجن نہیں کر پاتے بسی میں جب پڑھ رہی تھی ایمان لانا ضروری ہے اور لکھ رہی تھی کہ اچھا فتنہِ قبر اس کے نیم اور اس کے عذاب تو میں امیجن نہیں کر پا رہی تھی کہ نیمتیں کونسی کیا نیمتیں لیکن کل جب وہ اتنی بست کا احساس ہوگا اور پھر جنت دکھائی جاری ہوگی اور تھنڈی ہوا آرہی ہوگی اور وہ سو رہا ہوگا انسان اور اچھا عمل اس کا اور پھر روشنی کس قسم کی اور گرینڈری کس قسم کی تو پورا وہ ایک نقشہ سامنے آ گیا کہ عام طور پر نہیں اور اسی طرح وائس ورسہ کہ اگر دوسرا رخ ہے تو پھر کیا ہوگا تو اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا کرے آج میں صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا جواب آخر میں ہے دنیا کی خاطر دین کو بیچ دے گا آپ کو پتہ ہے کہ جب نائن الیون ہوا تھا تو اسیمیلیشن کی خاطر بہت سے لوگوں نے اپنے نام بدل دیئے تھے بالوں کے رنگ بدل دیئے تھے اپنے لباس بدل دیئے تھے اور بہت سی چیزوں میں تبدیلی کر لی تھی تاکہ وہ ایڈجسٹ کر سکیں جس کلچر ہے جس معاشرے میں وہ رہتے ہیں اور کئی دفعہ لوگ دنیا کے کسی بھی بینفٹ کے لیے اپنا ریلیجن بھی چینج کر کے بتا دیتے ہیں لٹرلی ریلیجن چینج کر دیتے ہیں زکاة سے بچنے کے لیے سیکٹ چینج کر دیتے ہیں اور اسی طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دین لیسٹ پرائیورٹی رہ دی اب مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ جتنی بھی اب تک لائف میں نے گزاری ہے ساری جو ہے وہ دنیا کے کیریئر بنانے پہ اور یہ دیزینیشن جو ہے وہ مل جائے یہ مل جائے لیکن کل سے مجھے اتنا افسوس ہوا کہ میں نے اپنی اتنی زندگیز جو ہے وہ ایسے گزار لی دنیا کے نالج کے لیے اور کل سے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ انشاءاللہ اب جو نیکس جو لائف ہے مجھے آگے جو ہے وہ آخریت کا کیاگر جو ہے وہ بہت لانا ہے وہ پرائیورٹی ہونا ہے اس میں آپ دیکھئے کہ کتنے بے شمار لوگ ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہے جو سب سے بڑی حقیقت ہے تو کتنی ارلی ایڈ سے یہ ساری چیزیں سکھا دی جانی چاہیے اور باقی آپ دنیا میں رہیں کوئی بھی کام کریں لیکن آپ کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہو ہم تھوڑی سی نشانیوں پہ آتے ہیں